مولا یا صلی و سلیم دائی من آباداً عالی حابی لیکا خیر الخلق کلی ہیمی مولا یا صلی و سلیم دائی من آباداً عالی حابی لقد جاؤکم رسولم من انفسکم لقد جاؤکم رسولم من انفسکم اس لفظ کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں من انفسکم پڑھو تو یہ ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں آپ جیسا عالی نصب آپ جیسا عالی خاندان آپ جیسا عالی مقام کائنات میں آیا نہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں لقد جاؤکم رسولم من انفسکم من انفسکم آپ جیسا حسین آپ جیسا خوصورت آپ جیسی مکمل شخصیت آپ جیسا کامل اکمل اطہر انور اعلا از کا ابحا اشرف کوئی کائنات میں آیا نہیں کوئی پیدا نہیں ہوا پیدائش بھی نرالی آمد بھی نرالی جھانا بھی نرالا آمد میں سب سے آخر پیدائش میں سب سے پہلے ہر بچہ پیدا ہوتا ہے میرے نبی بھی پیدا ہوئے لیکن میرے نبی کی آمد عجیب آمد ہے بچہ پیدا ہوتا ہے ساتھ گندگی آتی ہے میرے نبی پیدا ہوئے خوشبو پھیلتی چلی گئی توہورت خوشبو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ ناف آنت ملی ہوتی ہے اس کو باہر کارتے ہیں میرے نبی پیدا ہوئے مکتوہ سرہ ناف کٹی ہوئی تھی باہر نہیں کارتا گیا بچے کا خط نہ ہوتا ہے میرے نبی ماں کے پیٹ سے خطنے کے ساتھ پیدا ہوئے پاک پاکیزہ پیدا ہوئے خوشبو دار پیدا ہوئے دائی حلیم دائی وہ حران ہیں یہ کون ہیں یہ بچہ کیسا ہے شفا شفا بنت اصد عبد الرحمان بن اوف کی والدہ کہنے گی یہ تیرا بچہ کیسا ہے یہ بچہ کیسا ہے باہ خوبصورت انہیں بچے کو ساتھ لٹایا ساتھ لٹایا یہ بچہ دس منٹ پدرمیر بیس منٹ میرے نبی نے کروٹ بدلی ہاتھ رکھے پورا سجدے میں چلے گھٹنے اٹھائے سجدے میں گئے لمبا سجدہ کر کے ٹورانٹو کا ایمان والے مردورتوں کو بتایا نماز دے کر آرہوں چھوڑنا نہیں نماز پہلے پندرہ منٹ میں سجدہ کر کے دکھایا پھر یوں سر اٹھا سینہ اٹھایا اس ہاتھ پہ آسرہ لیا اس ہاتھ کو اوپر اٹھایا شہادت کے انگلی کو یوں کیا تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا یہ میرے نبی کی آمد ہے ماں پریشان حیران ہو کر بچے کو گود میں لیا بچے کو غور سے دیکھ رہی ہیں یہ کیا بچہ ہے گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آیا ایک دھند اندر آئی جسے سردیوں میں نظر کچھ نہیں آتا دو فٹ پر ایسے پورے کمرے میں دھند چھا گئی نظر نہیں آرہا بچہ نظر نہیں آرہا اس کے اندر سے آواز آئی توفو بہی مشارق الارض و مغاربہا لیعرفو بسمہی و نعتہی و صورتہی اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو کل کائنات پھرا کر بتا دو جو ان کے پیچھے چلے گا اسے منزل ملے گی جو ان کے پیچھے چلے گا اسے راستہ ملے گا جو ان کے پیچھے چلے گا وہ جنت تک پہنچے گا ورنہ بھٹک کے حلاق ہو جائے گا واہ اور آواز آئی اسے آدم کے اخلاق دو شیز کی معرفت دو نوح کی شجاعت دو ابراہیم کی دوستی دو اسماعیل کی قربانی دو لوت کی حکمت دو سالے کی فصاحت دو اسحاق کی رضا دو یعقوب کی بشارت دو یوسف کا حسن جمال دو موسیٰ کا جاہ جلال دو یوشہ کا جہاد دو دانیال کی محبت دو اور علیاس کا وقار دو اور دعوت کی شیری زبان دو ایوب کا ثابت دل دو یونس کی تاعت دو اور یحییٰ کی عصمت اور پاک دامنی دو اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ تمام نبیوں کو جو ملا اس بچے کو دے دو اے میرے نبی ماں کے پیٹ سے نکل کر سوالاک نبیوں کا سب کچھ سینے میں اللہ نے اتار دیا پھر درے سٹھ سار اس میں پرواز ہے کون ہے جو میرے نبی کی حسیت کو مقام کو سمجھ سکتا ہے سوائے میرے اللہ کے ثم دنا فتدلّا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتُقُونِ الْهَوَى اِنْ هُوَ إِلَّا وَاحِيٌّ يُوحَى عِلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثم دنا فتدلّا فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآ أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلةً أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأضى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما تغى لقد رآى من آيات ربه القبرى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرت خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فطردا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا وداعياً إلى الله بإذنه والصراجاً منيرا الافلام را كتاب أنسلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور قد جاؤكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها الذين آمنوا لا تخون رائنا ولكن قول انظرنا يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفل فما بلغت رسالة ألم لشرح لك صدرك وبضعنا عنك بزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَسَلْ لِلَرَبِّكَ وَنْهَرْ إِنَّا شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرْ فَلَا أُقْسِمُ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ إِنَّا هُو لَقَوْرَ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَّا تُبْنُونَ وَلَا بِقَوْلِ قَاہِن قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ یہ سب میرے رب نے اپنے حبیب کو قرآن میں اٹھا کے بیان کیا ہے یہ سارے میرے میں نے نبی کی نات پڑھی نات خانی نہیں ہوتی میں نے بھی نات پڑھی ہے پر میں نے وہ نات پڑھی ہے جو میرے اللہ نے قرآن میں پڑھ کے سنائی ہے یہ میرے رب کی نات خانی ہے میرے محبوب کے لیے کہ جیسے اللہ کو اس کے مقام کو کوئی نہیں جان پہچان سکتا ایسے میرے حبیب کے مقام کو سوائے اللہ کے کوئی جان پہچان نہیں سکتا میں تو ہاتھ جوڑنے آیا ہوں کہ ہم محمدی بن جائیں ہم محمدی بن جائیں یہ چند روزہ زندگی یہ آنکھ بند ہوتے ہی نہیں زندگی شروع ہو جائے گی اس دھوکے سے باہر آ جائیں اس دھوکے سے باہر آ جائیں جو میرے نبی لے کر آئے اس کے پیچھے چلے یا عبا صفیان جیتکم بے کرامت دنیا واللاخرہ ابو صفیان اے خوبصورت زندگی لائیا ہوں دنیا کی عزت آخرت کی عزت لائیا ہوں یہ دعویٰ دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا کہ میرے پیچھے چلو دنیا اور آخرت کی عزت پاؤ اور سے توجہ سے میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اسلام پیغام محبت ہے میرے نبی کی زندگی محبت کی پوری تصویر ہے کسی سے نفرت نہیں بغض اللہ کے لئے محبت اللہ کے لئے یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ دور دراز جگہ میں ہو اب آپ یہیں کے جن کے پاس پاسپورٹ ہیں وہ یہیں کے شہری ہیں یہ آپ کا دیس ہے یہ آپ کا وطن ہے اس محبت سے بھرو پاکستان کی نفرتیں یہاں زندہ کرو ہندوستان کی نفرتیں بنگال کی نفرتیں یہاں مت زندہ کرو آپ اس میں امت بن کے رہو مذہب کے نام پہ مت لڑو یورپ میں یہ آگ لگی ہوئی ہے میں بہت عرصے کے بعد آئے ہوں مجھے نہیں پتا کہ یہاں مذہبی نفرت ہے یا نہیں ہے لیکن چونکہ یورپ میں بہت دفعہ جانا ہوتا ہے ہر سال ہوتا ہے وہاں یہ جھگڑے نفرتیں ہماری مسجد تمہاری مسجد ان کے پیچھے نماز نہیں ان کے پیچھے نماز نہیں یہ تو مسلمان ہیں یہ تو بساق رسول ہیں یہ وہابی ہیں یہ کافر ہیں دیکھو میں یہاں جڑتا ہوں امت بن کے رہو امت بن کے رہو مومن بن کے رہو مسلم بن کے رہو مومنہ بن کے رہو مسلمہ بن کے رہو اختلاف فرائے کو برداش کرو یہاں چاند کے مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے روزے کے ٹائم میں اختلاف ہوتا ہے علماء سے کہتا ہوں اسے خلاف کو مٹھاؤ جس میں سہولت ہو سارے وہ لے لو